تو آپ لوگ کریں گے آئی ڈی کریشن سب سے پہلے آئی ڈی کریشن سیم ہوتی ہے ڈراب شپنگ ہو یا ہول سیل ہو یا پرائیوٹ لیبل ہو آئی ڈی کریشن سب کی سیم ہوتی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا آپ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ لیل سی کریٹ کرتے ہیں اگرچہ انڈویجیل پہ بھی ہو جاتی ہے لیکن نارملی ہم لیل سی کریٹ کر کے ہی یہ کام کرتے ہیں تو آپ نے ایمیزون کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے لیل سی کیسے بنتی ہے یہ کام آپ سیکھتے ہیں آئی ڈی کریٹ کرتے ہیں ایمیزون کی یا والمارٹ کی یا ای بے کی یا کسی بھی پلیٹ فارم کی اس کے بعد اگرے سٹیپ پہ آپ آ جاتے ہیں ایسے کمپنی فرمیشن بھی اسی میں آ جاتی ہے کمپنی بھی آپ نے خود بنائی آئی ڈی بھی آپ نے خود بنائی اکاؤنٹ بگر ہے ایسے میں مرکری کا نارملی ہوتا ہے پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس میں ویرچول ایڈریس کہ آپ کو کون کون سے ویرچول ایڈریس یوز کرنے چاہیے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ویرچولی بھی اتنے وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں پھر پرابلم ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا بہتر نالج ہونا چاہیے پھر اس میں بیسک ٹولز کون سے یوز ہوتے ہیں اگر آپ کسی کوئی کر رہے ہیں کسی کو ایڈی ہے تو آپ کو پتا ہے سب سے ایمپورٹنٹ کون سے ٹول ہوتا ہے اگر کوئی کومنٹس میں بتائے تو کیپا ہے ویسے کیپا سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے ڈروپ شپنگ کی پروڈکٹ ہنٹنگ بڑا بہترین ٹول ہے آپ کو الگ الگ جا کے دس ایس چیزیں نہیں دیکھنے پڑتی آپ ایک ہی باز ایک ہی لسٹنگ کے اوپر جا کے اس کے نیچے جاتے ہیں آپ کو سارا بی ایس آر کی ڈیٹیل ایبنیتنگ آپ کے پاس وہاں پیاری ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ ایکسنشن ہوتی ہے ڈروپ شپنگ کی وہ آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک ہی پیج پہ وہ ساری تیتے نظر آ جاتی ہیں بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اکثر بچوں کو ایڈیا ہے کیپا بتائیں انہوں نے اور ہیلیم ٹین بھی بلکل یوز ہوتا ہے وہ آپ کو سیل ویلاؤسٹی وغیرہ کے لیے کہ کتنی سیلز ہو رہی ہیں اور بی اثار وغیرہ لیکن کیپا میں بھی آپ کو مل جاتا ہے یہ بی اثار تو اچھا پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں اکاؤنٹ ہیلتھ اینڈ آرڈر مینجمنٹ یہ ہم لوگ سیکھتے ہیں یہ کیا ہے آرڈر مینجمنٹ تو آپ لوگ بات سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آرڈر آیا اب کیسے پلیس کرنے کیسے منج کرنے اس کا ٹریکنگ نمبر کیسے ایڈ کر نہیں تو آرڈر مینجمنٹ ہے اکاؤنٹ ہیلتھ کیا ہوتی ہے بہت ہی امپورٹن چیز ہے اکاؤنٹ سسپنڈ ہوتا ہے دروپ شپنگ کے اندر اور وہ کیوں ہوتے ہیں اگر آپ اکاؤنٹ ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے اکاؤنٹ ہیلتھ ایمازون سیلر سیمٹرل میں آپ کے شو ہوتی ہے جب آپ سٹیپ پہ جاتے ہیں سیلر سیمٹرل دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر ایمازون نے آپ کو سارے نمبر دیئے ہیں کہ جی آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ اتنا ہونا چاہیے 2.5 یا 4% ایکزامپل دے رہا ہوں ریٹرن ریٹ 4% یا 1% کینسلیشن ریٹ 2.5% ایمازون نے آپ کو نمبر دیئے ہیں کہ یہاں تک غلطی کی گنجائش ہے ہو جائے کوئی بات نہیں اس سے اوپر جائے گا تو اکاؤنٹ سسپنڈ ہو جائے تو ہم لوگ یہی تو سیکھتے ہیں کہ ہم نے وہ غلطی کرنے ہی نہیں ہے جس کے وجہ سے اکاؤنٹ سسپنڈ ہو ہم نے یہی کام تم نے سیکھنا نا ایسے غلطیوں سے بچ اور اگر کسی وجہ سے اکاؤنٹ سسپنڈ ہو بھی جاتا ہے تو رینسٹیٹ بھی ہو جاتا ہے وہ کوئی اتنے بڑے مسئلے کے بعد نہیں اکاؤنٹ رینسٹیٹ کے اپشن ہوتی ہے پھر اس میں آ جاتا ہے how to gain buy box buy box کی بڑی سائنس ہے کہ امازون پہ جو product پک رہی ہے یہ آپ لوگ detail میں of course technical چیز ہے detail میں سکھیں گے buy box win کیسے کریں گے کہ ایک product پہ دس لوگ بیچ رہے ہیں تو کوئی آکے آپ سے کیوں خریدیں buy box آپ کو کیوں ملے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پہ کم سے کم لائم دینا ہے handling time آپ کے chances بڑھ جائیں گے یہ نہیں کہ 100% آپ کو ملے گا price پہ آپ کھیلیں آپ handling time پہ کھیلیں آپ کہیں جی دو دن میں delivery دے دوں گا 5 دن میں یہ آپ کے مرضی ہے آپ چاہیں 30 days بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ کے بس پر orders اتنے کم آئیں گے آئیں گے ضرور لیکن کم آئیں گے آپ نے time کم سے کم رکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہر چیز کے دو تین supplier ہمیشہ ڈھونڈ کے رکھنا ہے ایک پہ rely نہیں کریں دو تین ڈھونڈ کے رکھنے کہ اگر ایک سے نہیں ملے گا دو سے سے لے لیں گے اور اگر کوئی نیا vendor ہے آپ کا تو وہ آپ کو کہتے آپ کو دے گا نہیں دے گا پہلے تو کہہ رہے کیا بنے گا پہلے دس لیں گے وہ دس لگیں گے پھر بیس پھر تیس پھر آپ لگا دیں گے جب آپ کو پتہ چل دے گا کہ یہ وینڈر مجھے چیزیں پروائیڈ کر سکتا ہے client contract اس کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے کہ drop shipping میں کیا کیا ہوگا وہ میں سمپل سا بتا دیا کہ profit margin 5050 ہوگا every month ہم divide کریں گے every two months divide کریں گے یا every 14 days amazon آپ کو پیمنٹ کرتا ہے 14 days کے بعد تو آپ 14 days کے بعد بھی پیسے divide کر سکتے ہیں آپ کی جو بھی sale ہو رہی ہے وہ amazon آپ کو every 14 days اس کی پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے ہم آپ کو کچھ جو اچھے suppliers ہیں ان کی list پروائیڈ کر دیں گے drop shipping کے لیے اچھے vendors جو ہیں اچھے suppliers ہیں کہ ان سے بات چیت کر کے آپ ان کی product list کر سکتے ہیں اور خود سے بھی کر سکتے ہیں اچھا اس میں بھی یہ مزہ ہے کہ آپ اس کی services الگ الگ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو keepa use کرنا آگیا اچھا helium turn آگیا extensions آپ کو اچھی use کرنی آگئی آپ daily کی پانچ product دے دیں کسی drop shipping company کو انہیں کہیں جی میں آپ کو 150 product ایک مہینے میں دوں گا daily کی پانچ وہ آپ کو اس کا پی کر دے گا اچھے amount dollars دیں کیونکہ private label میں ہوتے ہیں ایک ہی دفعہ product ڈھونڈی اب اسی پر ایک سال لگے رہے اس کو source کیا پھر اس کو rank کر لیں اچھے 8 مہینے لگے ہوا یہاں پہ تو daily new product list کر لیں کوئی کی اب وہ dead ہو گئی بہت سے لوگ آگئے اب نئی product اس میں daily basis پہ ڈھونڈی جتنی اچھی product ڈھونڈتے جائیں گے daily basis میں اتنے آپ کو کسی جائیں گے اچھے پھر suspension کیا ہوتی section 3 لگتا ہے اس کی بھی آگے سب categories ہوتی ہیں کس وجہ سے account suspend ہو یہ آپ پتہ ہو چاہتے ہیں اب دیکھیں آپ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کام سیکھے بغیر میں کر لیتا ہوں بڑا سان کام آپ بلکل کریں کوئی مسئلہ نہیں کئی لوگ ایسے اگر ہنٹنگ کا طریقہ نہیں آتا ہوگا تو سسپینشن تو ہوگی اب پھر آپ سیکھیں کہ ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا اکاؤنٹ رین سٹیٹ بھی ہو جاتا کچھ بلوک ہو جاتا اگر بلوک ہو جائے تو ایمازون آپ کی پیسے نہیں روکتا کبھی بھی ایمازون اپنے روز چینج کر سکتا کچھ بھی کر سکتا لیکن امازون کیا کرتا وہ کہتے جی اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا وہ کہتے آپ پلان اکشن دیں کہ آپ آئندہ کیا کریں گے آپ اکشن پلان دیتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ پرمنٹ سسپینڈ کیا اکاؤنٹ سسپینڈ پورے کہ اپنے پیسے پکڑنے اکاؤنٹ لاؤ ادھر اس کو رینسٹریٹ کر دے گا تو آپ رینسٹریٹ کی کچھ سیمپل بھی مل جائیں گے لیکن اس پر آپ خود بھی کام کر نا ہوگا آپ یہ سوچیں کہ سیمپل مل جائیں گے تو ہم بس وہ اسے کو کپی پیس کر دیں گے ایسا ہوا ہے ایک بندے نے اس طرح کیا اس کو ہم نے سیمپل دی اور اس نے بھیجا کہتے دی اکاؤنٹ رینسٹریٹ ہی نہیں ہو رہا میں نے کہا دکھائیں وہ دیکھا میری پر ایسیمپل موبائل فون میں نے اس کی اپیل بنای تھی وہ گلاس پیچھ رہ تو موبائل فون ایمازون میں آسک ایمازون آپ سے کیا پوچھ سکتا یہ انفرمیشن بھی آپ کو ہونی چاہیے کہ ایمازون کس کس وجہ سے کیا کیا ڈاکومنٹ سا مانگ سکتا اچھا مجھے واقعی خالش ہوئی تھی اب آپ نے گھڑی دیکھ لیا اس لیے بتا رہا کہ پیشتے میم چلی ہوئی تھی حسن علی نے اس طرح رکھ پکش بن رہی تو شاداب خان نے اس کو کمنٹ کیا تھا سب نے گھڑی دیکھ لیا ہاتھ نیچے کر لے مجھے واقعی خالش ہو تھی plan of action کیسے create کر اس کے template ہوں گے بڑا important چیز customer receive 3PL packaging اس کو کیسے handle کریں گے یعنی آپ نے amazon پہ list کیا walmart کسی پاس چلے گے ایک طریقہ تو یہ ہے سمپل کہ آپ اس سے پہلے 3PL پہ منگوائیں گے یعنی third party logistic سم اس کو بولتا ہے 3PL کو کسی کے پاس بھی بلائیں گے وہاں پہ آکے پکیجن چینج کر وہ آگے شکر دے تو کیا ہوگا profit margin کم ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں پہ 15% پہ جائے تو کوئی بات نہیں ایمازون کے ای ٹو ز کلیم کو کس طریقے سے کرنے ای ٹو ز کلیم ایمازون پہ آتے ہیں میرا کری کسی کسی کم لیکن بہت کم آتا آتا یا اور جو بھی کلیم آتے کلیم کو ہنڈل آپ نے کس طریقے سے کرنا لیک آف کس سپورٹ جو ہے بڑی ایک فیکٹر ہوتا ہے ایک ایک سپنشن ایمازون کا رول ہے کہ آپ کو جو بھی میسیج ایمیل آرہی ایمازون کے ایمازون بھی 24 آور سے اوپر گیا تو ایک ایک لوگ یہ ایڈریس غلط لکھ دی تھا کوئی کہ آرل مجھے غلط مل گیا نارمل تو 4 5 6 سوال ہوتے جو ان ایک سپنشن کر رہے ہوتے اس کے علاوہ تو شاید کوئی پوچھے تو جو آپ ٹمپلیٹ ہی یوز کرتے ہیں اور issue resolve کروانے کیلئے ایکشن کیا کیا لینے سپنڈ نہ ہو یہ بڑا امپورٹن فیکٹر ہے کہ ہم نے خود بچنا ہے سپنشن سے اور آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں آپ فوکس کریں آپ سپنشن سے بچ سکتے یہ کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے یہ آپ لوگ کو ملیں گی اچھا drop shipping اندر ایک پیسے نہیں لگ پیسے یہ ایک نقصان تو نہیں ایک نقصان یہ ہے لیکن کچھن انکم بن تو سٹوڈنٹ لائف میں اگر آپ کوئی مسئل کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں آپ لوگوں کے اس فیلڈ میں آنا چاہیے کام کرنا چاہیے drop shipping میں زیادہ لوگ کام کرنا بہت زیادہ پڑے لکھے نہیں اس میں کیونکہ ٹیکنیکل نولیج انگلیش اتنی میٹر نہیں کرتی پرائیویٹ لیویل میں تو پھر بھی آپ کو آپ کرنے کچھ کرنے یہ تو بہت سمپل ہے اس کے اندر تو